سلام علیکم ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ باہر آئے ہوں مسجد سے لیکن ایک بہت زیادہ افسوس ہوا ہے بات کا دیکھ کر ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جی اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی لیکن جمعہ کی نماز کا بھی سلام نہیں پھیرا ہوتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کھڑے کیوں ہوتے ہیں کہ جی بھیک مانگنے والے کہ سلام ابھی پورا نہیں ہوا تو آواز آنا شروع ہو جائے گی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے میری مدد کریں کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا آج بھی امام صاحب جو ہیں کہتے رہے ہیں کہ بھی بیٹھ جائیں ابھی نماز جو ہے دوا وغیرہ میں نے مانگنی ہے لیکن جو ایک خاتون کھڑی ہوگی کہتی ہے جی میں آپ کی بہن ہوں بیٹی ہوں میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں یہ اس کے اگزیکٹ الفاظ ہے میری مدد کریں مجھے بارہ ہزار پے کی ضرورت ہے دوسری طرح سے ایک بندہ انچا انچا بول رہا تھا کہ جی میں رکشے والا ہوں مجھے راشن چاہیے مجھے پیسے چاہیے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو ضرورت ہوگی ہو سکتا ہے ضرورت ہی ہو لیکن بات یہ ہے کہ میرے جن دوستوں نے ایسے لوگوں کی ہلپ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہتے ہیں جی ہمارا کوئی افلام بیمار ہے یا ہمیں راشن ڈلوا دیں وہ اگلی دفعہ پھر یہی کام کرتے ہیں وہ موٹی ویٹ ہوتے ہیں بھیک مانگنے پہ کہ جی تھوڑی سی صداییں بلاند کی ہیں تو پیسے مل گئے ہیں وہ کئی راہ راست پہ نہیں آتے تو ایک طرف تو آپ ان کی ہلپ کرتے ہیں دوسری طرف آپ ان کو موٹی ویٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ بھیک مانگیں اور اسی رستے پہ کائم رہیں وہ بدلتے نہیں ہیں اور ویسے ان لوگوں کو روکنے کا جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ ہے سٹیٹ کی لیکن سٹیٹ آپ کو پتہ ڈیڈ ہے اس ٹائم قومے میں ہیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب مکہ میں گیا تھا عمرہ پر فارم کرنے کے لئے تو جو بیگرز وغیرہ ہوتے تھے اور کوئی مانگنے کی کوشش کرے تو شرطہ فوراں آ جاتا تھا اور شرطہ آ کے ان کو ڈنڈا لے کے بگاہ دیتا تھا کہ جناب آپ کیوں مانگ رہے ہیں نکلتے ہو یہاں سے یہ اصل میں سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے عام لوگوں کی نہیں اور اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے اندر بھی کئی لوگوں کو میں نے مانگتے ہوئے دیکھا تھا اور مانگنے والے کون تھے وہ پاکستانی تھے یقین مانے پاکستانیوں نے بھیک مانگنے کا سلسلہ صرف اپنے ملک تک قائم نہیں رکھا بیرون ممالک تک انہوں نے فرنچازیز کھول دی دی ہیں ویزے لگوا کے بقاعدہ گروپس کی شکل میں یہ جاتے ہیں چاہے زیارتوں کے نام پہ عمرہ پر فارم کرنے کے نام پہ یا دوبائی میں ویزٹ ویزے لگوا کے چھوٹے موٹے ممالک کے تو ویزٹ ویزے آسانی سے لگ جاتے ہیں وہاں جا کے چوکوں میں بیٹھتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو یہ جو ایسے لوگ ہیں صرف اور صرف یہ آپ کے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں خود تو بوجھ ہے اپنے اوپر بھی آپ کے ملک کے اوپر بھی اور آپ کے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں سب سے بڑی ریسپونسیبیٹی پھر میں کہوں گا سٹیٹ کی ہے انیشیٹیف سٹیٹ نہیں لینا ہوتا ہے ڈھنڈا جسے کہتے ہیں پاور شو کہ ہم نے ان برائی کو ختم کرنا ہے جب سٹیٹ ڈڈ رہے گی قومے میں رہے گی تو آپ کوئی اچھی چیز توقع نہیں کر سکتے ہیں